موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ میرے چینل کی پہلی ویڈیو ہے اور میں اس چینل پر آپ کو مزے مزے کے کھانے بنانا سکھاؤں گی اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں البیک ریسپی چکن اپنی ریسپی کے جانب جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تو چلیں جی شروع کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی البیک ریسپی چکن بنانے کے لیے ہم نے چکن دیا تقریباً 1 کئی جی سودیا میں جو ہے البیک ریسپی چکن جو ہے ویڈ سکن کے ساتھ بنایا جاتا ہے لیکن ہم لوگ نے اس کی سکن اتار دی ہے یہاں پر ہم دو سوسیز یوز کریں گے چیلی سوس اور چیلی گارلک سوس لیمن جوس لیں گے ہم 2 ٹیبل سپون ادھرہ کرسن کا پیس تقریباً ہم نے لیا ہے 1 ٹیبل سپون لال میرچ لیے ہم نے 2 ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر لیے ہم نے 1 ٹیبل سپون زیرا پاورڈر لیے ہم نے 1 ٹیبل سپون کھٹی ہوئی لال میرچ لیے ہم نے 1 ٹیبل سپون اور ہوم میٹ تکہ مسالہ ہم نے لیا ہے 1 ٹیبل سپون یہ ہوم میٹ ہے لیکن آپ لوگ بزار والا بھی یوز کر سکتے ہیں نمک ہم لے رہے ہیں حسبی ضرورت اس ریسپی میں اس فلیور انجیکٹر کا بہت زیادہ رول ہے چلیں جی اب ہم لیں گے ایک باول اور اس باول کے اندر جو ہے ہم پہلے ہورڈر سوس ڈالیں گے اور پھر چلی گارلک سوس ڈال دیں گے اب ہم اس کے اندر تھوڑی سی جو ہے لال میرچ ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس کے اندر تھوڑی سا تکہ مسالہ اب اس کو اچھے طریقے سے کریں گے مکس چلیں جی سوسز ہو گئی ہے مکس اب ہم ان سوسز کو اس فلیور انجیکٹر کے اندر فیل کریں گے یہ دیکھیں جی ہم نے انجیکٹر کے اندر سوس کر لی ہے فیل یہ دیکھیں جی ہم نے انجیکشن کو پہلے اندر تک لے کے جانا ہے اور پھر اس کو انجیکٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اب یہ نیکس پوائنٹ پہ اسی طرح اس سے نیکسٹ یہ دیکھیں جی اسی طرح سے ہم دوسرے پیس کے اندر بھی انجیکٹر کو پہلے ڈالیں گے اور پھر سوس کو اندر فیل کریں گے جیسے جیسے ہم سوس کو اندر انجیکٹ کرتے جائیں گے ہمارا جو چکن پیس ہے وہ اندر سے پھولتا جائے گا کیونکہ اس کے اندر سوس انجیکٹ ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح سے آپ نے ڈیفرن پوائنٹ پر سوس کو انجیکٹ کرتے جانا ہے ایسے ہی ہم تمام پیسیز کو کر لیں گے اچھے سے انجیکٹ یہ دیکھیں جی ہم نے چکن کے تمام پیسیز کو اچھے دیکھ سے انجیکٹ کر لیا ہے سوس کے ساتھ اب جو ہے ہم اس کے اندر مسالے مکس کر دیں گے باقی والے سب سے پہلے ہم ان مسالوں کو کٹھا مکس کر لیں گے یہ دیکھیں جی اب جو ہے مسالے اس کے اندر دالیں گے سارے مسالے سارے ڈل چکے ہیں اب ساتھ ہی ہم یہ حسبے ضرورت نمک ڈالیں گے یہ ادر لتن کا پیس ڈال دیں گے یہ ہم لیمن ڈالیں گے اس کے اوپر اب ہاتھوں سے بہت اچھے تھی کہ ہم اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں جی مسالہ اچھے طریقے سے ہو گیا ہے تو چلیں جی اب ہم اس کو کر دیتے ہیں ریپ اور ریپ کرنے کے بعد ہم چکن کو فریج میں چار گھنٹوں کے لیے رکھ دیں گے آپ جو ہیں پورے دن کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں چلیں جی چکن جو ہے ہم فریج سے نکال چکے ہیں اب ہم چکن کی کوٹنگ کریں گے میدے کے ساتھ اس کو میدے میں ڈال کر اچھے طریقے سے اس کو گھومائیں گے میدے کے اندر بہت اچھے طریقے سے گھومانے کے ساتھ ساتھ ہم چکن پیس کو جھارتے جائیں گے تاکہ اس کے کرمز بہت اچھے طریقے سے بن سکیں چلیں جی ہم چکن پیس کو اب پانی کے اندر دس سیکنڈ کے لیے ڈال کر چھوڑ دیں گے تو چلیں جی دس سیکنڈ ہو گئے ہیں پورے اب جو ہے ہم چکن پیس کو پانی سے نکال لیں گے اور دوبارہ اسی میدے کے اندر رول آؤٹ کریں گے اچھے طریقے سے اور گھوماتے جائیں گے تاکہ کرمز اور بہتر طور پر بند سکیں یہ دیکھیں جی آپ کو کرمز نظر آ رہے ہوں گے اب ہم اس کو سیپرٹ رکھ دیں گے اسی طرح سے ہم سارے پیسیز ریڈی کر لیں گے اور اگر آپ کو کرمز کم لگیں تو آپ یہ کوٹنگ ڈبل ٹائم کر لیجئے گا تاکہ آپ کے کرمز بہتر طور پر ریڈی ہو سکیں یہ دیکھیں جی مارے تمام پیسیز کی ہوگی ہے کوٹنگ اب ہم ان کو کریں گے فرائے فرائے کرنے کے لئے پلیم کو میں نے اون رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں جی ہم پیسیز کڑاہی میں ڈال رہے ہیں اسی طرح سے ہم سارے پیسیز کڑاہی میں ڈال دیں گے اور فلیم کی جو آنچ ہے ہم ہائی نہیں رکھیں گے لو رکھیں گے دس منٹ تک جو ہے ہم انہیں ایسے ہی لو فلیم پر پکنے دیں گے جیسے ہی ٹین منٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے ہم ان کی سائٹس چینج کر دیں گے یہ دیکھیں جی ہمارا چکن ہو گیا ہے لائٹ گولڈن براؤن اب ہم اسے باہر نکال لیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارا البیک کریسپی چکن ہو گیا ہے ریڈی اس کی لپ دیکھیں اب جو ہے میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاؤں گی اندر سے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے آپ کو اندر سے نظر آرہا ہوگا یہ کتنا جوسی ہے الحمدللہ آپ لوگ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ